لیکن پوری دنیا کے دہشتگردی کے مقدمے کرپشن کے مقدمے بلینز آف روپیز کے کرپشن کے مقدمے سب چھوڑ کے صرف ایک کام ہے کس طرح عمران خان کو جیل میں ٹرائل کیا جائے اور کس طرح اس کو سزا دی جائے حالانکہ یہ وہ جج صاحب ہیں جس کو قرآن جید کی جب آیت پڑھ کے سنائی گئی تو پتا چلا کہ جناب وہ گر گئے پتا چلا اور ہسپیٹلائزڈ ہو گئے اور اس کے بعد سے اس نے چھٹی کی درخواست دے دی اس کے باوجود ان کو گھسیٹ کے شاید لائے جاتا ہے یا اٹھا کے لائے جاتا ہے کس طرح لائے جاتا ہے وہ جا کر کے ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ ٹرائل مکمل کرو تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے ٹرائل کے نام پہ تماشا ہو رہا ہے انصاف کے نام پہ نائنصافی کا دھبا لگایا جا رہا ہے لیکن یہ انصاف نہیں ہے فیر فرحی صاحب آپ جس گراؤنڈ پر اپنی پاپلیٹی کا کلیم کرتے ہیں کہ عمران خان نہ جھکا ہے نہ کمپرومائز کیا ہے نہ ڈیل کیا ہے مگر کل پرسر گوھر صاحب اس معاملے میں بلکل صاف انہوں نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہے اور بذاکرات کے لیے تیار ہے تو کیا آپ ڈیفائننگ مومنٹ پہ آ کر کمپرومائز کرنے کے لیے اور ڈیل کرنے کے لیے تیار ہیں دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ گوھر صاحب نے کس انداز میں کیا گفتگو کی وہ خود ہی بتا سکتے ہیں اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں ظاہر ہے وہ پارٹی چیئرمن ہیں جس کو سمرین کورٹ نے خلاف ایسرہ بھی دیا لیکن میں جنہی پتا اگر وہ اس کو اس کنٹیکسٹ میں کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو خود اس کو ایک سال پہلے کہا تھا کہ ہم عمران خان یا پی ٹی آئی ہر سٹیک ہولڈر سے بات کرنے کو تیار ہیں کیونکہ اس ملک کی ضرورت ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی ادارے سے لڑائی چاہتے ہیں اور اگر دوسری طرف آپ کہیں ہم ڈیل مانگنا چاہتے ہیں یا ڈیل کرنا چاہتے ہیں ہم سٹیٹ ابھی اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں ہمیں کوئی نہ ڈیل کری ہے نہ ڈیل کریں گے نہ ڈیل کا مقصد ہے ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ اس ملک کے عوام کو فیصلہ کرنے دیں ایسے لگتا ہے کہ ان کے پاس صرف ایک کیس کرنے کا ہے یا دو کیس کرنے کا ہے باقی کوئی کیسز نہیں ہیں تو اس سے تاثر ملتا ہے کہ جس طرح ادارے مل کے ایک پولیٹیکل وکٹرمیزیشن کا شکار کر رہے ہیں امران خان کو اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو اسی طرح عدالتیں بھی اسی طرح متاثب ہیں اور ان سے مروب ہیں یا انڈر پریشر ہیں جس کی وجہ سے وہ بھی سارا سارا دن اپنے سارے کیسز چھوڑ کے وہ جیل میں بیٹھی ہوتی ہے دیکھیں سارے ادارے مل کے یہی کام کر رہے ہیں سارے مقتدر طبقے مل کے یہی کام کر رہے ہیں الیکشن کمیشن یہی کر رہے ہیں اور عدلیہ بھی یہی کر رہی ہے ان کے ساتھ سہولتکاری کر رہی ہے لیکن ایک بات تیہ ہے عوام نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے ان چوروں کو لٹیروں کو اس مافیا کو جنہوں نے اس ملک کا پیسہ لوٹ کے ملک سے بار لے گئے ہیں جنہوں نے امران خان اور اس ملک کے اوپر جبر ظلم تشدد کیا ہے ان کو ووٹ نہیں دینا اب یہ جنگ جو ہے عوام کی پبلک کی ورسز مقتدر لوگوں کی ہے یعنی ایک وہ جو ڈرائنگ گروہ میں بیٹھ کے پالیسیاں بناتے ہیں اور ایک وہ جو واقعی عوام ہے جنوانلی فیلڈ میں موجود ہے یہ ان کے درمیان جنگ ہے ان نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے ان کو نہیں آنے دینا اس لیے ہم تو عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اور عوام عمران خان عوام کے دلوں میں بستا ہے ان کے دلوں میں رہتا ہے تو جو کچھ یہ کرنے لگے ہیں یہ انصار عباسی صاحب کے ریپورٹ بھی معذرت کے ساتھ میں کہوں گا یہ بھی بدنیتی پر مبنی ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی والے مایوس ہو کے اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں ان کے لوگ باہر نہ نکلیں ان کے لوگ آ کر کے ووٹ نہ ڈالیں تاکہ ان کو کنفرم ہو جائے کہ جناب ان کو تو انہوں نے تو جیتنا ہی نہیں ہے حالانکہ پوری عوام نائنٹی پرسنٹ پبلک آج عمران خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑیے عمران خان کے کیسز لڑنے والے جو وکلہ ہیں میکسیمم الیکشن کونٹیسٹ کر رہے ہیں تو آپ عدالتوں سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ کیسز آٹھ فروری کے بعد رکھ لیے جائیں تاکہ آپ لوگ کیمپین کر لیں حلقوں میں جا گئے اللہ آپ کی زبان مبارک کرے لیکن عدلیہ ایسا کام کرے تو اگر عدلیہ واقعی آزاد ہے انصاف میں ہم اپنی فیصلے انہیں کر رہے ہیں تو وہ یہ کر لینے چاہیئے تھے اب ایک دن کے لیے بھی جیس سے سامر فاروق صاحب کے پاس جو بینچ میں میں نے کہا جی ایک دن کے لیے سٹے دے دو انہیں وہ بھی نہیں دیا میں نے کہا اچھا جی آپ دو دن کے لیے ان سے انڈر ٹیکنگ ہی لے لیں کہ یہ ٹائل نہیں کرائیں گے وہ بھی انہیں نہیں کیا کال فیصلہ کریں گے ابھی تک رپورٹ وہ نہیں دے رہے یعنی عدالتوں میں اسے ورڈ ڈیلے کر رہے ہیں ہم اپنی کمپین چھوڑ کے سارا سار دن عدالتوں میں بیٹھے ہوتے ہیں لیکن جو کچھ یہ کر رہے ہیں ساری دنیا دیکھ رہی ہے قوم دیکھ رہی ہے انٹرنیشنل میڈیا دیکھ رہی ہے اور جو کچھ ہے وہ سارا ان کے سامنے آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا ہے وہ حق کے حکمرانی جو عوام کا ہے اس کو کرنے دیں تاکہ فری فیئر اینڈ ٹرانسپرنٹ الیکشنز ہو اس ملک کا بھلا ہو اس پچیس کروڑ عوام کا بھلا ہو سیاسی عدم استحقام کم ہو ملک کی جو اکائیاں ہیں وہ مضبوط ہوں اور ملک مضبوط ہو انویسٹر میں انویسٹمنٹ ورسیز لے کر آئیں یہاں فورا انویسٹر انویسٹمنٹ لے کر آئے اور یہ سخت فیصلے وہ کر سکتا ہے بہتر فیصلے جس کو پبلک سپورٹ ہو جو آیا ہی ان لوگوں کے اشاروں پہ ہو جو یہ کہیں کہ ساڑھی گل ہو گئی ہے تو گل جنہا لو یہ پھر ان کے مطالبات تو وہ پورے کریں گے لیکن عوام کے مطالبات تو پورے نہیں کریں گے عوام تو ان کے لئے سیکنڈی حیثیت رکھتی ہے عوام تو ان کو ٹھکرا چکی ہے ہاں ساڑھی گل بھی ہو گئی ہے لیکن عوام تک اب عوام جانے اور ہم جانے عوام ہمیں لے کر آئے گی تو انشاءاللہ ہم عوام کی سنیں گے اور عوامی فیسٹر کریں گے سار بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بکندار وہی ہے گاگ تفضیل ہوئے پہلے نون لگ تھی پہلے پیڈی آئی تھی جو کہ گاگ تھی اور اب نون لی گئے آپ کے کہنے چاہیں گے دیکھیں عمران خان نے ہمیشہ قوم اور حق میں فیسٹر قوم کے حق میں فیسٹر کیے اس نے ملکی مفادات کے حق میں فیسٹر کیے اس ملک کو ایک مختاری کا دفاع کیا اس نے غریب عوام کو بینیفٹس دیئے اس وقت سیکس پوائنٹ ون پرسنٹ یا سیکس پوائنٹ ٹو پرسنٹ جی ڈی بی تھی لیکن ان کے اوپر مسلط کر دیا گیا چاند ان لوگوں کو جن کو پبلک سپورٹ نہ اس وقت حاصل تھی نہ آج حاصل ہے ہم عوام کی سپورٹ سے آئے تھے اور عوام کی سپورٹ سے انشاءاللہ دوبارہ بھی آئیں گے لیکن جو مافیاز کو مسلط کرنا چاہتے ہیں جو مافیاز کے ساتھ مل کے ایک اقلیت کو اکثریت کے اوپر حاوی کرنا چاہتے ہیں عوام ان کو مسترد آلیڈی کر چکی ہے اور آئندہ بھی کرے گی دیکھیں بات یہ ہے کہ نہ پہلے اس میں کوئی جانتی اس کیس میں نہ اب پورا پانچ مہینے چھ مہینے ڈراما رچایا کہ جی سزائے موت ہے اس کیس میں جب سپریم کورٹ میں دو گھنٹے میں کیس کا آرگومنٹ سوئے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی سامنے آ گیا ایک بی لیبل افینس میں انہوں نے عمران خان کو چھ مینے جیل میں رکھا ایک گھنٹے کے اندر زمانت ہو گئی اور اسی طرح جب ہم نے کہا تھا کیس کھلے گا سب کچھ سامنے آ جائے گا کیس اب کھل گیا جو انہوں نے فراڈ ڈرامے کرنے کی کوشش کی تھی آزم خان کو اغوا کیا تھا چونتیس دن اور اس کے بعد اس نے سٹیٹمنٹ دی اس کو صرف اتنا کہا گیا کہ آپ قرآن پہ ہاتھ رکھے اپنا سٹیٹمنٹ دو اس کے بعد اس کا ربیہ ہی بدل گیا اس ملک میں آخر انسان میں زندہ رہنا ہے اور اگلے جہان بھی جانا ہے انسان جھوٹ بھی اتنا بولے جتنا اگلے جہان اور اس جہان میں برداشت کر سکے دیکھیں جو کچھ بھی انہوں نے کیا ملک کا بیڑا غرق کر دیا پچھلے دو سال میں جو ملک کا بیڑا غرق ہوا ہے کیا یہ ملک مزید متحمل ہو سکتا ہے ایسے ایڈونچرز اور مس ایڈونٹیشنز کا اور اگر یہ کرنے کی کوشش کریں گے تو نقصان اس ملک کی کائیوں کو ہوگا اس ملک کے وجود کا ہوگا پچیس کروڑ عوام کا ہوگا اور ان اداروں کی کریٹیبلیٹی پہلے ہی زیرو ہو چکی ہے جو اس ملک کو تواہی کے دہانے پہ لائے ہیں اور وہ اس جو کرپٹولہ ہے اس کو مسلط کرنے کی پہلے بھی کوشش کی گئی تھی آپ کی کوشش کریں گے وہ چل نہیں پائے گا وہ ممکنی نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی پبلک ہمارے ساتھ ہے اور ہم حکومت بھی بنائیں گے اور انشاءاللہ پبلک کو مراد بھی دیں گے اور ملک کو بہتر طریقے سے گورنرز دیں گے